اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اسرافیل علیہ السلام کے متعلق ہم ایک اور بات آپ سے شیئر کریں گے کہ اسرافیل علیہ السلام اور قرب خدا کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس فرشتے کے متعلق بتلائیں جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ اس کے قریب ہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہے پھر جبرائیل علیہ السلام ہے پھر میکائیل علیہ السلام ہے پھر موت کا فرشتہ ہے اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے پھر اسی طرح حلیت الاولیاء میں امام ابو نعیم لاتے ہیں اور اسی طرح اسے ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل ہی سور پھونکنے والے ہیں ان کے داہنے یعنی کے رائٹ سائٹ پر جبرائیل علیہ السلام ہے اور بائیں یعنی کے لیفٹ سائٹ پر میکائیل علیہ السلام ہے اسے امام احمد نے البسند امام احمد میں روایت کیا ہے پھر اسے امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں امام سیوتی درر منصور میں روایت کرتے ہیں پھر اسی طرح اسے سعید بن منصور سے روایت کیا گیا ہے اسی طرح اسے ابو الشیخ نے بھی روایت کیا ہے ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے پھر امام بحقی اسے کتاب البعث والنشور میں بھی روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر حضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی شئے نہیں ہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سات پردے ہیں ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں تیسرا سات میں آسمان اور ایک پر ان کے سر کے پاس ہے انہوں نے اپنا سر اپنے پروں کے درمیان چھکایا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے تو جن لوہوں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قریب آ جاتی ہیں تو اسرافیل علیہ السلام اس کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں پس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو عمر وقوع قیامت یا عظمت خداوندی کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی ہے جب ان کو ہوش آتا ہے تو وہ عرص کرتے ہیں آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حق فرمایا ہے اور وہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے اس روایت کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتنا بڑا تخلیق فرمایا ہے اور جب وہ کلام کرتے ہیں تو اس کلام کی حیبت سے کیونکہ وہ حکم خداوندی ہوتا ہے فرشتوں کی چیخ نکل جاتا ہے اسی طرح حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جن کے چار پر ہیں ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے اور تیسرے سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھاپا ہوا ہے چوتھا اس کے اور لوح محفوظ کے درمیان ہے جب اللہ تعالی کسی حکم کی وحی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کو آٹھ اکراتی ہے تو وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں حکم لکھا ہوتا ہے پس وہ جبرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ سر اپنا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں حکم لکھا ہوتا ہے تو پس جب وہ جبرائیل کو پکارتے ہیں تو جبرائیل لبیک کہتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ آپ کو ایسا ایسا حکم فرمایا گیا ہے پس جبرائیل علیہ السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر نہیں اترتے مگر وہاں کے فرشتے قوف خیامت کے شاید قیامت کے آنے کا حکم دیا گیا ہے گھبرا جاتے ہیں یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اس کے بعد وہ کسی نبی پر نازل ہو کر وحی پیش کرتے ہیں اس روایت کو کتاب السنہ جو ابن ابی زمنین کی ہے اس میں نقل کیا گیا ہے تو اس حدیث میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لباس کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تیسرے پر کو بطور لباس استعمال کرتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن حارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور ان کے پاس حضرت کعب بھی تشریف فرماتے حضرت عائشہ نے فرمایا ایک عب ہمیں اسرافیل علیہ السلام کے متعلق کچھ بات بتلاو تو انہوں نے عرص کیا وہ اللہ کا ایسا فرشتہ ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی شئے نہیں اس کا ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں اور ایک اس کے کاندھے پر اور عرص بھی اس کے کاندھے پر تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے بھی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حضرت کعب نے فرمایا کہ لوہ محفوظ اس کی پیشانی پر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کا حکم کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوہ محفوظ پر کندہ کر دیتا ہے جس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلی روایت میں دی اسے بھی ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اچھا ابو الشیخ سے ایک اور روایت ہمارے صاحب نے آتی ہے حضرت عبد الرحمن من الحارس سے مروی ہے کہ حضرت کعب نے حضرت عائشہ سے ارز کیا کہ آپ نے حضرت اسرافیل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ فرماتے سنا کیونکہ بی بی عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے بھی حضور سے سنائے تو انہوں نے کہا کہ حضور کے الفاظ بھی سننو تو پھر فرمایا کہ ہاں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کے چار پر ہیں اور ان میں سے دو پر ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں لوہ محفوظ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہے جب اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہی تحریر فرمائے تو اسے اس کی پیشانی کے درمیان کندہ کر دیتا ہے تو ابو الشیخ نے اسے حدیث نمبر 385 میں اور پھر 290 میں روایت کیا ہے تو اسرافیل علیہ السلام کے پاؤں ساتھویں زمین سے نیچے اور ساتھویں آسمان سے اوپر ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قد کی توالت معلوم ہوتی ہے بہرحال اس روایت کو بھی ابو الشیخ نے روایت کیا ہے پھر ابو نعیم نے اس کو الحلیہ میں روایت کیا ہے پھر امام سیوتی سے در منصور میں لاتے ہیں اور ابو الشیخ نے اسے حدیث 477 کے تحت روایت کیا ہے اور ایک روایت میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں حضرت اسرافیل علیہ السلام سے متعلق حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ السلام مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام آسمان والوں کے موزن ہیں یہ بارہ گھڑی دن میں اور بارہ گھڑی رات میں آزان دیتے ہیں ہر گھڑی میں دو آزانیں ہوتی ہیں اس کی آزان کو سات آسمانوں اور سات زمین والے سنتے مگر جنات اور انسان نہیں سنتے پھر ان میں سے ایک بڑا فرشتہ آگے بڑھ کر ان کی امامت کرتا ہے سات یہ بھی فرمایا کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرتے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں موزن اور حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں ان کے امام ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موزن کو خوش الہان ہونا چاہیے اسے ابو الشیخ نے حدیث نمبر 401 کے تحت روایت کیا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اسرافیل علیہ السلام سے متعلق کچھ اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں